دوستو نمشکار پرنام ستھ شریکال آداب آپ رہیں آباد خوش رہیں سوست رہیں مست رہیں اور اندیت رہیں آج کا جو سوستے کیلئے جو ہمارا بشے ہے وہ یہ ہے کی جیسے الگ الگ اورگینج کے بارے میں ہم بتاتے رہتے ہیں کی کس پرکار ہم نے اپنے شریک کو سوست رکھنا ہے آج کا جو ہمارا اورگینج ہے وہ ہے سپلین سپلین جس کو تلی سمپل بھاشا میں تلی بھی گول دیتے ہیں تلی ہمارے شریک کا جو میر اورگینج ہے اور یہ جو ہے ہماری شریر میں جو بھوزن پچ جاتا ہے پیٹ کے اندر جب بھوزن گتھا جاتا ہے گتھنے کے بعد بھوزن نچوڑتا ہے جو ہماری لارج اور سمال انٹیسٹائن ہے وہ بھوزن کو ایسے نچوڑتی ہے اور لارج اور سمال انٹیسٹائن کے اندر چووی سو گھنٹے ایک مومنٹ چلتی رہتی ہیں جس کو پیریسٹائنٹک مومنٹ بھی کہتے ہیں مطلب اس کے اندر ایک گنتھن لگا تار چلتا رہتا ہے ایسے تو جب ہمارا بھوزن پیٹ میں گتھنے کے بعد آنتوں میں جاتا ہے تو آنتیں اس کو نچوڑتی ہیں ایسے نچوڑتی ہیں نچوڑنے کے بعد جو پدارت جو دروے نکلتا ہے اس دروے کو سپلین جو ہے اس کا وہ خون بناتی ہے یہ خدرت کا کرشمہ ہے خدرت نے کیا رتنا رجی ہے کون سی سائنس اس نے اختیار کی ہے اس کو صرف پرماتمہ ہی جان سکتا ہے عام آدمی کے وز کی یا کسی بھی کے وز کی بات نہیں ہے ہاں یوگ کے مادیم سے تپسچہ کے مادیم سے اور سادنہ کے مادیم سے جیون میں منوشیہ کو کئی پرکار کے انبوہ جلور ہوتے ہیں اور ان انبوہوں کے مادیم سے وہ سواستے کے اوپر یا منوشیہ جیون کا یا سب جیون کا بھلا کر سکتا ہے تو ہمارے جیون کا جو دن راز سیوائیں چل رہی ہے جو ہمارا لکشے ہے چوبی سو گھنٹے سواستے کے اوپر ہم نے اپنا پورا زیون جو ہے وہ سمرپت کیا ہوا ہے اور جب پورا زیون کسی شیطر میں سمرپت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک الگ الگ طرح ہے کہ ہر ایک بیقتی کوئی انبوہ ہوتے ہیں چاہے کوئی بیقتی ہو جو بھی بیقتی جس بھی شیطر میں یوگ کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے سیوہ کرتا ہے اور سیوہ بھاو سے سیوہ کرتا ہے اور نشکام بھاونا سے سیوہ کرتا ہے تو اس کے جیون میں پرکرتی کے کئی پرکار کے انبوہ ہوتے رہتے ہیں تو پرکرتی نے ایک چھوٹا سا اتنا سپنج کی طرح اورگینج بڑھایا ہے جس کو سپلیم تلی بولتے ہیں اور یہ تلی ہماری آنتوں کے دوارہ نچڑے ہوئے دربیق کے مادیم سے بلڈ تیار کرتی ہے اور بلڈ ہمارے شریر میں اندن کا کام کرتا ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول کام کرتا ہے ڈیزل کام کرتا ہے یا گیس کام کرتی ہے ویسے ہی ہمارے شریر کے اندر جو ہمارے اورگینج روپی انجن ہے جو چلتے ہیں جو ارجہ پیدا کرتے ہیں یہ سارے بلڈ کے بلڈ روپی اندن سے چلتے ہیں اور جتنا اندن شد ہوتا ہے اتنا ہی باڈی جیدہ شیخر اور اتی شکتی واری ارجہ پیدا کرتی ہے تو جیسا میں نے پہلے بتائے ہوئے ایک ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ جتنا ہم شد اورگینج بھوزن لیتے ہیں اور بیجیٹیریان جتنا ہم بھوزن لیتے ہیں اتنا ہی ہمارا شریر جو ہے سوست رہتا ہے اور بھارت میں رہنے والوں کو جیدہ بھوزن بیجیٹیریان لینا ہی لاپ دائک رہتا ہے نون بیج لینا بھارت کے لیے سوست رہتا ہے تو کوشش کیجئے کیونکہ ہمارے دیش کی اندر رتو کے مطابق سمیہ کے مطابق پھڑو سمجیاں ہوتی ہیں جیسے جیسا پیٹرولیم ہوگا آگے ویسے ہی اس کے اندر سے اچھے ڈیجل پیٹرول اور جو بھی پدا سے نکلتے ہیں تو جتنا شد ہم بھوزن لیں گے اتنا ہی ہمارے شریر کی اندر شد کھون بنے گا اور جتنا ہی شد کھون بنے گا اتنا ہی ہمارے شریر کے اندر سوست اور بیماریوں سے لڑنے والی ارجہ جو ہے وہ پیدا ہو گئی کیونکہ ہر کام کو کرنے کے لیے بھی ارجہ چاہیے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے بھی ارجہ چاہیے آپ کو سکھی رہنے آنے تو بھی ارجہ چاہیے آپ کے جمان میں کوئی دکھ آ گیا ہے اس سے لڑنے تو بھی ارجہ چاہیے سب سکھ دکھ دونوں کو دونوں کے لیے اورجہ چاہیے اورجہ بلڈ سے تیار ہوتی ہے اور بلڈ بھوزن سے تیار ہوتا ہے تو بھوزن جو ہے وہ سوست لینا جروری ہے اور یہ جو ہماری تلی ہے بہت چھوٹا سا اورگینز ہے اور اورگینز کی سرکشہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے اور جب ہم ان اورگینز کا دھیان رکھتے ہیں تب ہی ہمارا آگے چیون جو ہے وہ بڑی آ رہتا ہے کیونکہ مالو آپ کسی بھی چیز سے کام لے رہے ہیں اگر اس کا پورا آپ خیال رکھتے ہیں تو وہ چیز لمبے سمیں تک چلتی ہے اور آپ کا ساتھ دیتی ہے ایسے ہی ہمارے باڈی کے اورگینز ہے تو ان کا بھی ہمیں پورا دھیان رکھنا چاہیے اور ان سب کا جو سب کو سوست رکھنے کا جو ایک سمیں ہے جو پرکرتی نے چاہ کیا ہے وہ پراتیا تین سے لے کے پانچ بجے گھا ہے اور کسی کارنہ اگر ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو پانچ سے سات کے بیچ میں تو تین سے پانچ یا پانچ سے سات کے بیچ میں ہمیں پرتی دن روچ جیسے ہم بھوک لگتی ہے بھوزن لیتے ہیں پیاس لگتی ہے پانی لیتے ہیں کام کر کے تھکے ہوتے ہیں وشرام لیتے ہیں اور وشرام کرنے کے بعد ہم کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں ایسے ہی ہمارا جو یوگ کا سمیں ہے وہ بھی تیہ ہونا چاہیے فکس ہونا چاہیے کہ مجھے صبح اٹھ کر کے ایک بار اپنے شریر کی ارجہ کو سنتولد کرنا ہے جب ہم یوگ کرتے ہیں جس میں الگ الگ سٹیپس ہوتے ہیں اور روٹین میں جب کرتے ہیں تو ہمارے شریر کے جو اورگینج ہے ان کا بیلنس ہونا چکہ گئے ان کی ارجہ کا سنتولن ہونا جو ہے وہ بہت چکہ گئے تو سنتولن کو بنائی رکھنے کے لیے صبح یوگ جو ہے وہ جرور کیجئے اور دوسرا یہ جو ہماری تلی ہے یہ تیم طرح کا کون بناتی ہے ایک تو ریڈ سیل تیار کرتی ہے آر بی سی ایک وائٹ سیل تیار کرتی ہے ڈبلیو پی سی تیسرا ایک بہت ہی الگ کام کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارے شریر میں جب بلڈ جو ہے کسی بیماری سے لڑتا ہے لڑتے سمیں جیسے ید چلتا ہے تو ید میں کیا ہوتا ہے کئی باری ہمارے پوز کے زوان جو ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور کئی زوان کیا ہوتا ہے جکمی ہو جاتے ہیں تو جکمیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم کام کرتی ہے ایسے ہی ہمارے جو سپلین ہے یہ ایک ٹیم بلڈ تیار کرتی ہے وہ بلڈ جکمی ہوئے آر بی سی ڈبلو بی سی کو ریپیر کرتی ہے تو یہ ہمارے شریر کا بہت ہی مہت و پورن انگ ہے بہت ہی قیمتی انگ ہے اور یہ ویسے بہت ہی ریر اس میں کوئی پرابلم ہاتی ہے بہت ہی ریر جس کو کہلیں کہ کئی وار کسی کی تلی بڑھ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کی بڑھتی ہے جیسے کچھ بچے جو بچپن میں مٹی کھاتے ہیں یا بچپن میں ہی جو کئی واری ایسے بچے جن کو پورا جو پوشٹک آہار نہیں ملتا ہے یا ان کا لان پلن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو اس کے کارن کئی بار ہمارے اورگینج میں کچھ کمجوریاں رہ جاتی ہے جو کی بعد میں جا کر کے جو ہے وہ پروبلم کریٹ کرتی ہے تو بہت ہی ریر کیس ہوتے ہیں جن کی تلی کے اندر سپلین کے اندر پروبلم آتی ہے تو نہیں آتی ہے اور یہ یہ ہماری شریر کا بہت ہی مہتب پورن انگ ہے جو ہمارے شریر کے مہتب پورن انگوں کی سرکشہ بھی کرتی ہے اور ان کے لیے سارے انرجی اورجا بلڈ جس جس طرح کا بلڈ جس اورگینج کچھ ہے یہ ان کے ان کے لیے وہ سارا ساج و سمال مطلب سارے بلڈ کا جو سسٹم ہے وہ تیار کرتی ہے پورے اندھن کا انتظام کرتی ہے تو پورے اندھن کا جو انتظام آتا ہے وہ ہمارا سپلین کرتی ہے اس کے ساتھ ہمارے شریر میں لیور بھی بلڈ بناتا ہے لیور کے اندر بھی بلڈ بنتا ہے کیڈنی کے اندر بھی بنتا ہے امرجنسی کے اندر وہ امرجنسی میں کام کرتے ہیں لیکن اس کا تو ڈیلی روز روچانہ کا روٹین ہے کہ جیسے ہم نے بھوزن کھایا بھوزن گتھا گیا بھوزن نچڑ گیا جو پزار نکڑا اس کا جو ہے اس لیے بلڈ تیار کرنا ہی کرنا ہے یہ اس کا روٹین ہے تو اس میں اس اورگنس کو سرکشت اور سوست رکھنے کے لیے ایک بات آپ جہاں رکھئے کہ آپ نے جب ایک بار بھوزن لے لیا تو اس کے بیچ میں کم سے کم چار گھنٹے کا کم سے کم گیپ ہونا چاہیے اس کے بیچ میں آپ کچھ مت کھائیے کیونکہ اس سمیں ہماری پلی جو ہے جو بلڈ بڑھانے کا کام کرتی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ بھوزن لے لوگے تو بھوزن لینے کے پاس ہمارا پورا شریف کا ارجہ بھوزن کو پچانے میں لگ جاتا ہے اس لیے جو ہماری سپلین ہے جس ارجہ سے خون بنا رہی ہوتی ہے وہ ارجہ بھی بھوزن کو پچانے کے لیے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس سمیں یہ اورگینجر بکشپت ہوتا ہے اس سمیں ہی اس کے ادر پھالتا سا ہے تو یہ خاص بات دھیانکنے کی ہے کہ جب بھی آپ بھوزن کرو تو بھوزن کے بیچ میں کم سے کم چار گھنٹے کا جو گیپ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے یہ ایک بات خاص دھیانکنے کی ہے اس کے لیے اور آپ کو اس کو زیادہ کسی سہائیتہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کی پھٹ ہوتی ہے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت ہی سٹرونگ اور مہتف اورگینج ہے اور یہ ہمارے شریر کے اندر بلٹ بڑھانے کا جو ہے وہ کام کرتی ہے بہت ہی احملے ہے اس لیے ان سب کا وشیش چان رکھنے کا صرف ایک ہی ہے کہ آپ بھوزن کرنے کے بعد چار گھنٹے تک کوئی بھی چیز مت کھائیے آپ جل لے سکتے ہیں آپ کوئی درویر لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ اس کا بھی پریجر رکھئے تو آپ کا جیون آپ کا سواستے بہت ہی اچھا اور سندھا دو میلو